جی جناب یہ حاضرہ جی ہماری کلر کلیکشن یہ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہدار آپ کو شاندیر کہتا ہے جیسا کہ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہے ہیں کہ یہ کبوتروں کے کلر پڑے ہوئے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہم بنایں گے کہ کبوتروں کے کلر کے کتنی اقسام ہوتی ہیں اور ان کی میں کتنی قوالٹیز ہوتی ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہمارے کبوتروں کے دوست ہیں ان کو یہ ویڈیو مساندہ ہے کہ یہ ویڈیو حاصل اور پہندو سکری ہیں جو کبوتروں کا شوق کرتے ہیں تو ان کو معلوم نہیں پڑتا کہ یار ہم کبوتر کو کون سا رنگ لگائیں اور کون سا رنگ کی کامپیریشن کریں اس لیے آج جو ویڈیو بنائی ہے وہ اس چیز میں بنائی ہے کہ کبوتروں میں جو رنگ لگاتے ہیں ان کی کتنی اقسام ہیں اور یہ ان کی قوالٹی ہے وہ کیسی ہے اور جو کبوتروں کا رنگ ہے وہ کس بار میڈ میں بہتر ہوتا ہے سپریٹ میں کیمیکل میں یا پانی میں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جی جناب یہ حاضرہ جی ہماری کلر کولیکشن یہ جو ہے تمام رنگ ہیں جو آپ کو مارکیٹ سے آسانی سے مل جائیں گے یہ سارے رنگ ہر وقت ہمارے پاس موجود رہتے ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی بھی رنگ لینا چاہتے ہیں کارگو آل آور پاکستان فری ہے شے پیس تک جو ہے وہ آپ کو ہم پیکنگ کر کے جو ہے وہ سینڈ کر دیں گے نیچے سکرین پہ میرا واتس اپ نمبر آ رہا ہے اگر کسی بھی دوست کو رنگ چاہیے انشاءاللہ رنگوں کی گرنٹی ہوگی رنگ خود بہ خود نہیں اتریں گے پرندہ نہ آئے گا تو اتریں گے انشاءاللہ جو ہے اچھی کوالٹی کے رنگ آپ کو ہم سے مل سکتے ہیں تو جی جناب یہ مارا رنگ آ گیا پر جناب یہ بلیک کلر ہے کالر رنگ آ گیا دوسری نمبر پہ جناب یہ سبت رنگ ہے گرین کلر تیسے نمبر پہ آ گیا اوری کلر مارا رنگ جس کو بولتے ہیں چوتھے پہ سارا گیا سورک کلر ریڈ کلر پانچ میں پہ آ گیا جناب یلو پیلا چھٹے پہ آ گیا جناب یہ جامنو ہے پرپل کلر ساتھ میں پہ آ گیا جناب ہمارے پاس یہ کلر ہے پنگ گلابی اور اور آٹھویں کلر پہ جو آ رہی ہے وہ اس کا نام ہے نیلا کلر تو یہ کلر آپ بھی کری دیں تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جی دیکھیں اس کو یہ کلر جو ہے ترسپیرٹ ہے اس کو آپ کو آگے پیچھے نظر آ رہا ہے اس میں کوئی بھی چیز دندلی نہیں ہے اور جو لوکل کلر ہوگا اس میں یہ دیکھیں گے آپ اس کو آپ کیس کے نیچے دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے جالے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ میں سیمبل یہ رکھا ہوا ہے یہ جو ہے ناکس کلر ہے اسی کوالٹی اچھی نہیں ہے جو کلر اچھا ہوگا وہ ٹرسپیرٹ ہوگا اس میں آپ کو آر پارز میں نظر آئے گا کوئی بھی جالہ سندلات نہیں ہوگی تو آپ ہمیشہ وہ کلر استعمال کریں جو نیٹ اینڈ کلین ہو ساگو آپ کے پرندے ہیلدی ہو اور آپ کے پرندے کو پرچانی نہ ہو اور آپ کے پیسے زائیں نہ ہو تو اس کے بعد جناب جو کلر ہے آپ اس کو ہمیشہ سپریٹ میں بنائیں پانی میں کلر کو پکائیں تو اس میں آپ سپریٹ ڈال سکتے ہیں اس پہ میں ایک لڑا سی ویڈیو بناوں گا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی تو انشاءاللہ آپ ہوئید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو آج بھی ویڈیو پسند آئے گی ورد ورد جیلم یوٹیو چینل میں شائے دار کو جانتے ہیں اللہ حافظ